اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پر جو غلاء چل جنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سیدی بعض اوقات جب مدنی نامات پر عمل شروع کرتے ہیں اسلام بھئی چادر اڑتے ہیں وغیرہ اس کی ترقی بناتے ہیں تو بعض نادان تنز کرتے ہیں ہاں بھئی آج تو بڑے نگرانے شورا لگ رہے ہو آج تو رکنے شورا لگ رہے ہو تو ان کا اس طرح کہنا کیسا ہے ایک تو یہ کہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ تم نگرانے شورا لگ رہے ہو اور ایک یہ کہ خود کہے میرا بیٹا بلال چھوٹا تھا نا کبھی کبھی کہ وہ میرا امامہ سر پہ رکھتا میری چادر گلے میں ڈالتا میں باپا ہو گیا ہوں ہاں باپا تھی گیا نا یہ کہ اگر کوئی نگرانے شورا سے مشابہت دے کہ تم نگرانے شورا بن گئے ہو اس میں کیا چڑنے کی بات ہے چڑیں گے تو چڑ بن جائے گی اور مسکورا کے چپ ہو جائیں گے تو اگلا بھول جائے گا بھولا اگر کوئی کسی اچھے سے مشابہت دیتا ہے اور انداز تنزوالا نہ ہو تب تو مطلب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض لوگا تو لوگ اس میں پھولتے ہیں کہ اچھے طرح یاد ہیں وہ پرانی بات ہے جن دنوں میں جھڑو بناتا تھا خارہ در میں وہ قریب ہی ایک آدمی رہتا تھا تو میرے پاس ایک کاریگر جو آتا تھا وہ مزاق مسخری والا تھا تو وہ پڑوسی کو بولتا ارے آج تو تم پھولا ایکٹر کا نام بھی لیتا تھا مجھے نام نہیں لوں گا ایکٹر کا کہ آج تو بس تم پھولا ایکٹر لگتے ہو تو مزید بالو بنا کے آیا کرتا اچھا مجھے بھی وہ چھیڑتا تھا مجھے بولتا کہ آہ آپ کی آواز آپ کی آواز تو مران مخمو شفی ہو کاری صاحب جیسی ہے تو میں اس لیے نہیں پھولتا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ چھیڑتا اس کے عادت ہے تو اس کی باتوں میں آجاتا تو وہ تھوڑا اچھی طرح بن سمر کے آتا تھا اس کے سامنے مقصد یہ کہ اس کو ایکٹر بولتا تھا کہ تم ایکٹر لگتے ہو فلا ایکٹر جیسے لگتے تھا وہ چیڑتا نہیں تھا مجھے بولتا تھا کہ تمہاری آواز فلا جیسے مجھے بھی غصہ نہیں آتا تھا اگر آپ کو کوئی بول دے کہ تم نگرانے شورا لگتے ہو تو اس میں غصے کی کیا بات ہے اگر کہ بروں کی تشبیح دیتے ہو جیسے ایکٹر کی تشبیح تو وہ برے کی تشبیح ہے تو برے کی تشبیح سن کر اس کو مزہ آتا تھا اگر آپ کو کسی اچھے سے تشبیح دی گئی تو پھر برا لگانے کیا بات ہے البتہ اگر کوئی تنزن کہتا ہے مزاک اڑانے کے طور پر کہتا ہے کووہ آگر پیچھے لگا بھی لے مور کے پر تو وہ مور بن نہیں آتا تو سنگی چادر پھین کر کیا نکرانے شورا جیسا بننے نکلے ہو اس طرح اگر کوئی تنز کرتا ہے تو یہ تنز اس کا کرنا جائز نہیں ہے اور ظاہرہ دلازاری کی صورت میں یہ گناہ ہے اس میں مسلمان کی دلازاری تو بہت بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے اس طرح کہنا نہیں چاہیے اور یہ ویسے ہی ہے کہ فضول باتوں میں تو آئی جاتا ہے لیکن جہاں جیسے ضرورت اس بولنے کی اس طرح چیڑایا نہ جائے اگر چیڑا ہے تو بس وہی بات ہے کہ مسکورا کر آپ چھپو جائیں یا آپ سنی انسونی کرنے تو آپ کی چیڑ نہیں بنے گی ورنہ چیڑ بن جائے گی اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوپ دیتی ہے مرضی رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلا چلنا ہے سنی انسونی جماز gewoon